بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ قضا نمازیں کس طرح ادا کی جائے؟ اگر انسان سے نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو تو جب یاد آئے تو فوراً اس کی قضا پڑھے بغیر کسی عذر کے قضا پڑھنے میں دیر لگانا گناہ ہے جس کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور اس نے فوراً اس کی قضا نہیں پڑھی دوسرے وقت پر یا دوسرے دن پر ڈال دی کہ فلان دن پڑھ لوں گا اور اس دن سے پہلے ہی اچانک موت آ گئی تو دورہ گناہ ہوا ایک تو نماز کی قضا ہو جانے کا اور دوسرے فوراً قضا نہ پڑھنے کا اگر کسی کی کئی نمازیں قضا ہو گئی تو جہاں تک ہو سکے جلدی سے سب کی قضا پڑھ لے ہو سکے تو حمد کر کے ایک ہی وقت سب کی قضا پڑھ لے یہ ضروری نہیں کہ زہر کی قضا زہر کے وقت پڑھے اور اثر کی قضا اثر کے وقت اور اگر بہت سی نمازیں کی مہینے یا کی برس کی قضا ہوں تو ان کی قضا میں بھی جہاں تک ہو سکے جلدی کریں ایک ایک وقت دو دو چار چار نمازیں قضا پڑھ لیا کریں اگر کوئی عذر ہو تو ایک وقت میں ایک ہی نماز کی قضا کریں قضا پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے جس وقت فرصت ہو وضو کر کے پڑھ لے البتہ اتنا خیال رکھے کہ مقرو وقت نہ ہو جس کی ایک ہی نماز قضا ہوئی اس سے پہلے اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی یا اس سے پہلے نمازیں تو قضا ہوئی لیکن سب کی قضا پڑھ چکا ہے صرف اسی ایک نماز کی قضا پڑھنی باقی ہے تو پہلے اس کی قضا پڑھ لے پھر نماز ادا کریں اگر قضا نماز پڑھے بغیر ادا نماز پڑھی تو ادا درست نہیں ہوئی قضا پڑھ کر پھر ادا کریں البتہ اگر قضا یاب نہیں رہی تو ادا درست ہو گئی جب یاد آئے تو صرف قضا پڑھ لے اور ادا کو نہ دورائے اگر وقت بہت تنگ ہے کہ پہلے قضا پڑھے گا تو ادا نماز کا وقت باقی نہیں رہے گا تو پہلے ادا پڑھ لے پھر قضا پڑھ لے اگر دو تین یا چار پانچ نمازیں قضا ہو گئیں اور ان نمازوں کے علاوہ اس کے ذمہ کسی اور نماز کی قضا باقی نہیں ہے یعنی عمر بھر میں جب سے بالک ہوا کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی یا قضا تو ہو گئی لیکن سب کی قضا پڑھ چکا ہے تو جب تک ان پانچوں کی قضا نہ پڑھ لے تب تک ادا نماز پڑھنا درست نہیں جب ان پانچوں کی قضا پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ جو نماز سب سے پہلے چھوٹی ہے پہلے اس کی قضا پڑھے پھر اس کے بعد والے کی اسی طرح ترتیب سے پانچوں کی قضا پڑھے جیسے کسی نے پورے ایک دن کی نمازیں نہیں پڑھیں فجر، زہر، اثر، مغرب اور عشاء پانچوں نمازیں چھوٹ گئیں تو پہلے فجر، پھر زہر، پھر اثر، پھر مغرب اور پھر عشاء اسی ترتیب سے قضا پڑھے اگر پہلے فجر کی قضا نہیں پڑھیں بلکہ زہر یا اثر کی پڑھیں تو درست نہیں ہوئی دوبارہ پڑھنی پڑھیں اگر کسی کی چھے نمازیں قضا ہو گئی تو ان کی قضا پڑھے بغیر بھی ادا نماز پڑھنا جائز ہے اگر کسی کی چھے نمازیں قضا ہو گئی تو ان کی قضا پڑھے بغیر ادا نماز پڑھنا جائز ہے اور جب ان چھے نمازوں کی قضا پڑھے تو جو نماز سب سے پہلے قضا ہوئی ہے پہلے اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں بلکہ جو چاہے پہلے پڑھے اور جو چاہے بعد میں پڑھے ترتیب سے پڑھنا اب واجب نہیں ہے پانچ نمازوں تک ترتیب سے پڑھنا واجب ہے اور ان پانچوں نمازوں کے پڑھنے کے بغیر جو ہے ادا نماز درست نہیں ہوگی لیکن جب چھے یا زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں تو پھر ترتیب بھی ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے اور ادا نمازیں بھی آپ کی ہو جائیں گی اور آپ ان کو پھر جیسے چاہیں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں کسی کے ذمہ چھے نمازیں ہیں بہت سی نمازیں قضا تھی اس وجہ سے ترتیب واجب نہیں تھی جب پانچ نمازوں سے زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں تو پھر ترتیب واجب نہیں رہتی لیکن اس نے ایک ایک دو دو کر کے سب کی قضا پڑھ لی کسی نماز کی قضا باقی نہیں رہی تو پھر جب ایک نماز یا پانچ نمازیں قضا ہو جائیں تو ترتیب سے پڑھنی پڑے گی پھر دوبارہ اسے ترتیب سے پڑھنی پڑے گی اور بغیر ان پانچوں کی قضا پڑھے ادا نماز درست نہیں البتہ پھر اگر چھے نمازیں چھوٹ جائیں تو پھر ترطیب ماف ہو جائے گی اور ان چھے نمازوں کی قضاء پڑھے بغیر بھی ادا درست ہو گئی کسی کی بہت سی نمازیں قضاء ہو گئی تھی اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے سب کی قضاء پڑھ لی صرف چار یا پانچ نمازیں رہ گئی تو ان چار پانچ نمازوں کو ترطیب سے پڑھنا واجب نہیں بلکہ اختیار ہے جس طرح جی چاہے پڑھے اور ان باقی نمازوں کی قضاء پڑھے بغیر بھی اور پڑھ لینا درست ہے ان قضاء نمازوں کے بغیر بھی ادا پڑھ لینا درست ہے اگر وطر کی نماز قضاء ہو گئی اور سوائے وطر کے کوئی اور نماز اس کے ذمہ قضاء نہیں تو وطر کی قضاء پڑھے بغیر فجر کی نماز درست نہیں ہو گی اگر وطر کا قضاء ہونا یا یاد ہو پھر بھی پہلے قضاء نہ پڑھے اگر وطر کا قضاء ہونا یاد ہو پھر بھی پہلے قضاء نہ پڑھے بلکہ فجر کی نماز پڑھ لے تو وطر کی قضاء پڑھ کر فجر کی نماز دوبارہ پڑھنا پڑھے گی صرف عشاء کی نماز بھولے سے بغیر وضو کے پڑھی ہی تھی اور تحجد کے وقت اٹھ کر وضو کر کے وطر اور تحجد کی نماز پڑھ لی اس صبح کو یاد آیا کہ عشاء کی نماز بھولے سے بے وضو پڑھ لی تھی تو صرف عشاء کی قضاء پڑھے وطر کی قضاء نہ پڑھے قضاء صرف فض نمازوں اور وطر کی پڑھی جاتی ہے سنتوں کی قضا نہیں ہوتی البتہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اگر دپہر سے پہلے پہلے قضا پڑھے تو سنت اور فرض دونوں کی قضا پڑھے اور اگر دپہر کے بعد قضا پڑھے تو صرف دو رکعت فرض کی قضا پڑھے اگر فجر کا وقت تنگ ہو جانے کی وجہ سے صرف دو رکعت فرض پڑھ لیے اس سنت چھوڑ دی تو بہتر یہ ہے کہ سورج اوشہ ہونے کے بعد سنت کی قضا پڑھ لے لیکن دوپہر سے پہلے پہلے ہی پڑھے اگر کسی کی کچھ نمازیں قضاء ہو گئی ہوں اور ان کی قضاء نہیں پڑھ سکا تو مرتے وقت نمازوں کی طرف سے فیدیہ دینے کی وسیعت کرنا واجب ہے ورنہ گناہ ہوگا انشاءاللہ کسی بے نمازی نے توبہ کی تو جتنی نمازیں بھی عمر بھر میں قضاء ہوئی ہیں سب کی قضاء فرض ہے کسی بے نمازی نے توبہ کی تو جتنی نمازیں عمر بھر میں قضاء ہوئی ہیں سب کی قضاء فرض ہے توبہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتی البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوت ہو وہ توبہ سے معاف ہو جائے گا اب اگر ان کی قضاء نہیں پڑے گا تو پھر گناہ گار ہوگا اگر چند لوگوں کی کسی وقت کی نماز قضاء ہو گئی ہو تو ان کو چاہیے کہ اس نماز کو جماعت سے ادا کریں اور اگر بلند آواز کی نماز ہو تو بلند آواز سے قرات کی جائے اور آہستہ آواز کی ہو تو آہستہ آواز سے اگر کوئی نابالگ لڑکا عیسیٰ کی نماز پڑھ کر سو جائے اور طلوع فجر کے بعد بیدار ہو کر منی کا اثر دیکھے تو جس سے معلوم ہوا کہ اس کو احتلام ہو گیا ہے تو راجِ قول کے مطابق اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کا آدھا کرے اور اگر طلوع فجر سے قبل بیدار ہو کر منی کا اثر دیکھے تو بالاتفاق نماز عشاء کی قضاء پڑھے تو بالاتفاق نماز عشاء کی قضاء پڑھے تو یہ جو ہے قضاء نماز پڑھنے کا طریقہ تھا جو ہم نے بیان کیا تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جن بھائیوں کی جو ہے قضاء نماز رہ رہی ہیں انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنائے پانچ وقت کی نماز کی باجمات پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین برحمتی دیا رحمتی دیا